ہلو دوستو سوگت ہے آپ کا ہماری جس لنچرل میں دوستو بلکل پی ایس سی کے پری اگزام بلکل پاس میں ہے بہت زیادہ سمیہ نہیں ہے تو اسی لیے میں کچھ امپورٹنٹ سمیدھان کی امپورٹنٹ آرٹیکلز آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو دیفنٹلی اس میں سے کافی کوشن پوچھے جا سکتے ہیں کسی کسی روپ سے تو دوستو میں نے یہاں اس کو ڈیوائٹ کیا ہے ایج لیمٹ کے ساب سے کون وقتی کتنی ایج لیمٹ ہے میکسمن ایج لیمٹ کیا ہے اور وہ کون کون سی پوشٹ ہولڈ کر سکتا ہے وہ سمجھانے کوشش کی ہے تو کوئی بھی ایسا وقتی جس کی ادھیتم آیو سیماں کتنی رکھی گئی ہے 65 ایر رکھی گئی ہے تو وہ 65 ایر کے پہلے کیا کیا بن سکتا ہے تو آرٹیکل 124 میں دیا ہوا ہے مطلب سمیدھان کے آرٹیکل 124 میں دیا ہوا ہے وہ کیا بن سکتا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج بن سکتا ہے اس کے علاوہ اٹرونی جنرل آف انڈیا جو آرٹیکل 76 میں دیا ہوا ہے وہ بن سکتا ہے سی اے جی کمپٹرول آرڈوٹر جنرل آف انڈیا وہ بن سکتا ہے اور میمبر آب دا پربلک سرویس کمیشن مطلب یہ کہ یو پی ایسی کا جو میمبر ہے یو پی ایسی کا جو میمبر ہوتا ہے وہ بن سکتا ہے جو کہ آرٹیکل 315 لے کر 330 تک بھاگ چودہ میں دیا ہوا ہے دو دو اب دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے وقتی ہیں جو 62 ایر کے لیمٹ رکھتے ہیں کس بھی پوشٹ کو دھارن کرنے میں تو 62 سال کم زیادہ سے زیادہ لیمٹ ہونی چاہیے کیا بننے کے لیے جیج اب دو ہائی کوٹ مطلب یہ کوئی وقت نہیں ہے اگر ہائی کوٹ کے جیج بننا چاہتا ہے یا سورکار اس کو بناتی ہے تو وہ کم سکم اٹلیسٹ کم سکم کی بات یہاں نہیں کی گئی ہے انفیکٹ میکس مم اس کی ایج کی تینوں چاہیے 62 ایر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ 62 ایر سے زیادہ ہے تو آئی کوٹ کا جیج نہیں بن سکتا ہے اسی ایڈوکیٹ جنرل مطلب یہ کہ یہ راج سرکار کا سرکار وکیل ہوتا ہے جسے پرکار سے ایٹرونی جنرل ہوتا ہے کے اندر میں اسی پرکار سے ایڈوکیٹ جنرل کہا ہوتا ہے راج میں ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس کی میکس مم ایج کتنی سکسٹی ٹو سکسٹی جو کلاس کر گیا وہ نہیں بن سکتا ہے ممبر آب دی سٹیٹ کمیشن جو سٹیٹ پی ایسی جیسے راج لوگ سوا آئیوگ مدھ پی ایسی ہے اس کا جو ممبر بننے کے لئے آپ کو ایج کتنی چاہیے سکسٹی ٹو ایر کم سے کم چاہیے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی پیتیس سال میکسوم ایج لیمٹ بار کہاں دی ہوئے کتنے سال کی دوستوں پیتیس سال کی ایج لیمٹ بار کہاں دی ہوئے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایک ہمارے دیس کا جو راشپتی ہے وہ کم سے کم سے کم چاہیے اس کی پیتیس سال کی ہونی چاہیے اگر وہ پیتیس سال کی عمر نہیں ہے تو وہ راشپتی نہیں مزلتا ہے جو کہاں دیا ہوئے آٹیکل پیپٹی ٹو میں دیا ہوئا ہے وائس پریڈن کیلئے بھی پیتیس سال ہے اس کے بعد میں اپادیکش ہوتا ہے جو کہاں کا راج سبھا کا راج سبھا کا جو پاڈیکش ہوتا ہے مالی پالیمین کا جو اپر ہاؤس ہے راج سبھا اس کے لئے بھی پیتیس سال ایج ہے اس کے علاوہ ہمارے ہر راجیوں میں سمیدھان بیبیستہ کرتا ہے گورنرز کی راج پال کی تو ان کی بھی ایج کتنی کم سکم کتنی ہونے چاہیے تھرٹی فائی بیئر ہونی چاہیے راج پال کہاں دیا ہوئے آٹیکل پیپٹی تری قبضہ کانسٹیوشن میں دیا ہوئا ہے اب بھائی دیکھئے کہ بھائیہ مینموم تھرٹی یئرز کا ریکوائرمنٹ کہاں ہے کہاں کم سکم مینموم یوگتہ تیس یئر رکھی گئی ہے دیکھیں ہم نے جو اوپر جو پیسٹ سال و بہت سال پڑھے تھے وہ کیا تھے وہ میکسموم ایج لیمٹ تھی مطلب کوئی چیز پر دھارن کرنے کے لئے اس اوپر بیتی نہیں ہونے چاہیے اور یہاں ہم تو کیا پڑھ رہے ہیں پیتیس اور تیس سال پڑھ رہے ہیں یہ بول رہے ہیں مینموم کم سکم بیتی اتنے سال کھونا چاہیے اس کے بعد یہ اس کو یہ پد ملیں گے تو راج سفا کا جو ایم پی ہے اس کے بڑھنے کے لئے کتنے چاہیے تیس سال چاہیے اس کے بعد ویدانت پڑھ ساتھ کے سدست ہے مطلب یہ ہے کہ لیجسلیٹی کاؤنسل ہمارے مدبریس میں کیا ہے دوستو یہاں صرف ایک ہی ہے ہاؤس لیجسلیٹیو اسیمبلی لیکن لیجسلیٹیو جو کاؤنسل اس کے بڑھنے کے لئے کتنا آپ کو چاہیے تیس سال کے عمر چاہیے ہوتی ہے اب پچیس سال کے عمر کہاں چاہیے تو لوگ سفا کا ممبر بننے کے لئے پچیس سال کے عمر چاہیے اور ممبر لاپلیسلیٹیو اسیمبلی ملتہ بھی ذائق بننے کے لئے آپ کو چاہیے پچیس سال کے عمر چاہیے اکیس سال کے عمر کہاں چاہیے اکیس سال کہاں کھاں چاہیے دوستو ڈیفرنٹ لاؤ انہیں دیا ہوا ہے کہ 21 سال بیوہ کے لئے ایج چاہیے کس کے لئے ایک لڑکے کے لئے کم سکم اس کی ایج جو ہے 21 سال ہونے چاہیے وہیں لڑکی کے لئے کتنی ہونے چاہیے 18 سال رہنے چاہیے جاب کی بات کہیں تو بہت سارے ہماری پی ایسی میں کتنا ہوں انہوں نے منموم ایج 21 سال ماغا ہے تو بہت سارے سرکاری سیواؤں بھی منموم 21 سال موسٹ آب دو پی ایسی میں اور یو پی ایسی میں 21 سال ایج ماغ رکی ہے لیکن آدمی بغیر ہے کچھ ایسے سوائے ہیں جہاں سولہ سال کے لڑکوں کو بھی بچوں کو بھی بھرتی کیا جاتا ہے جو بچے سولہ سال سے ہٹھارہ سال سے کم ہیں وہاں ان کے پیرنٹس کا ڈیکلیشن فارم لگتا ہے چودہ سال کہاں دیا ہوا ہے تو دوستوں چودہ سال ہے کر کھانے میں کام کرنے کے عمر اگر کوئی بچہ چودہ سال سے کم کھا تو کسی میں کر کھانے میں کام کرایا جاتا ہے تو جو بہتی کام کراتا ہے وہ آپرادی کہلائے گا اور اگر اس بچے نے چودہ سال کے عمر کروز کر لی ہے تب وہ کام کر سکتا ہے کسی کار کھانے میں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہیزارڈس نہیں ہو چاہیے ہیزارڈس مطلب کیا دوستوں اس کے کام کو نیچر ایسا نہ ہو کہ ویکتی کی جان کو خطرہ ہو یا اس کے بھبش میں کوئی ایسے روغ ہونے کی سمباب نہ ہو جس سے اس بالک کو جیون کے آنے والے سمیم میں کافی پرتاریت ہونا پڑے سفر کرنا پڑے تو اس کنڈیشن میں ان کنڈیشن کے علاوہ اگر کام سوف نیچر کا ہے تو بچہ جو چودہ سال سے اوپر کا ہے کام کر سکتا ہے تو دوستوں یہ کچھ ہم نے کہا دے کنڈیشن دیکھی کہ کب ایج کے ریکوائرمنٹ کہاں کہاں کیسی ہوتی ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے دوستوں اس کے علاوہ آئے ہم دیکھتے ہیں ایک انہیں مہتپون امپورٹنٹ ٹاپک ہماری سمیدھان کا جو ہے کہ استھیفہ بغیرہ ہوتے ہیں جو ریجنیشن دیتے ہیں ہماری جو سمیدھانک پت پر عدھکاری ہوتے ہیں راشپتی پتہ مطلی یہ سب ہوگئے وہ کیسے دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں کس کو سکواری ہوں یہ ہم چچا کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راشپتی کی اگر راشپتی کسی اپنے کارنسے استھیفہ دیں چاہتے ہے تو وہ کس کو دے گا تو دوستوں راشپتی اگر استھیفہ دیں چاہتے ہیں وہ کس کو دے گا پریزیڈنٹ آف انڈیا راجپتی دے مطلب استحفہ دے گا وائس پریزیڈنٹ کو اوپ راجپتی کی استحفہ دے گا اس کے بعد میں وائس پریزیڈنٹ کس کو دے گا پریزیڈنٹ کو دے گا پرائیم نیشٹر کس کو دیتا ہے وہی پریزیڈنٹ کو دیتا ہے جج آدھا سپریم کورٹ کس کو دے گا یہ یہ بھی پریزیڈنٹ کو دے گا گورنر جو راجیے میں ہوتے ہیں وہ کس کو دے گا وہ بھی پریزیڈن کو دے گا ججوں کی اپورٹمنٹ کون کرتے ہیں دوستوں تو ججوں کا اپورٹمنٹ پریزیڈن کرتا ہے راشپتی کرتا ہے اس کی ریکمنٹیشن پر جو کالیجیم ہوتا ہے سپریم کورٹ کے ججوں کا کالیجیم میں کون کون ہوتے ہیں کالیجیم میں سپریم کورٹ کے چار سینر جج رہتے ہیں انکلوڈنگ سی جی آئی وہ ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں اور ان کے رکوبیڈیشن کے حدار پر راشپتی ان کو запائیرمنٹ کرتا ہے سپیکر آپ در لوگ سبہ اس کو دے گا سپیکیر آپ تو لوگ سبہ کو دیتا ہے سپیکر آپ لوگ سبہ کو دیتا ہے 这个 chairman of council of state his chairman takes part اس کے علاوہ ہے دوستوں اس کے علاوہ ممبر آب دا ہاؤس و آپ الیمنٹ مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ سبحہ کے صدست ہیں وہ کس کو دیت جو راج سبحہ کا صدست سبحہ کس کو دے گا چیئرمن standing کو دے گا اور جو لوگ سبحہ صدست سبحہ کس کو دے گا سپیکر کو دے گا ٹھیک یہہاں دونوں بات ہو رہی ہے لوگ سبحہ راج سبحہ راج سبحہ کس کو دے گا چیئرمن کو دیکھا مطلب چیرمن کن ہوتا ہے اوپراش پتی ہوتا ہے اور جو لوگ سوہ کس کو دیکھ دیتا ہے وہ سپیکر کو دیتا ہے اور سپیکر آپ اسمبلی اب جو راجیوں میں بیدان سوہیں ہوتی ہیں ان میں ان کے سپیکر کس کو دیتے ہیں ڈپٹی سپیکر کو دیتے ہیں آپ اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر کس کو دیتا ہے ڈپٹی سپیکر دیتا ہے سپیکر کو جو سپیکر ہوتا ہے اسمبلی کو اس اپنا ستیپہ دیتا ہے مطلب کیا ہوا کہ جو راج سبحان میں لیس لیٹک کونسیل ہوتی ہیں بیسان پر صدیم ہوتی ہیں ان کے چیئرمن کس کو دیتے ہیں اور ڈیپٹی چیئرمن کو دے گا اور ڈیپٹی چیئرمن کس کو دے گا چیئرمن کو دے گا اس کے بعد اگلا ہے ممبر آب پبلک سربیس کمیشن جو ممبر آب پبلک سربیس کمیشن کے جو صدست ہوتے ہیں یا پھر اس کے جو چیئرمن ہوتا ہے کو کس کو دیتا ہے وہ سیدھا راشپتی دیتا کیونکہ سمبادانک پد ہے اور جس نے سمبادانک پد اس میں میکسمم جو ریجنیشن ہے وہ راشپتی ہو جاتے ہیں یہاں پہ بات ہو رہی کس کی اپس کی بات ہو رہی دوستو اور اس کے لئے ممبر آب پبلک سربیس کمیشن اسٹیٹ کمیشن اسٹیٹ کمیشن کے ستھیپ ایک سو جائے گا دوستو گورنر کو جاتا ہے تو ہم نے کیا دیکھے کچھ یہاں پر امپورٹنٹ پد اور ان کو استیفے تو دوستو یہ جو دونوں ہی چیزیں میں نے پڑھائی ہیں ان کو آپ آپس میں کورلیٹ کر کے پڑھیں گے بہت امپورٹنٹ رہے گا اور دیفنیٹی اس میں کوشن پوچھا ہی جانا ہے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر جلو کریں ساتھی سبسکرائب ہماری چینل کو جلو کریں ساتھیوں اور کیسا لگا ویڈیو ہمیں دیکھ کے بتائیں اور آپ کس بیتے پر چاہتے ہیں ہمارے ویڈیو ان فیچر وہ ہی بتائیں تو ایک بار پھر سے ہماری چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شیئر جلوٹ کریں بہت بہت دانواد